اس پر اتفاق ہو جائے گا ہو جائے گا وزیر اعظم لیکن میں یہ سمجھتا ہوں اگر ایم کیم نے تسوری صاحب کا نام دیا ہے تو کیا تسوری صاحب کی یہاں جو کارکردی کی اس سے وہ خوش نہیں ہے آپ کے جو دوست ہیں ہاپس نعیم صاحب اور زیگر وہ ادم اعتماد لانے کی تیاری کر رہے ہیں ادم اعتماد کے سلسلے میں اگر دوبارہ ووٹنگ ہوئی تو یہ تعداد ایک سو تیتر سے بہت زیادہ ہوئی ایلیکشن صاف اور شفاف ہونے چاہیے بلکل فیر ہونے چاہیے ایسے بلکل ہی ہونے چاہیے جترہ ایم کیم جی جاتی تھی یہ بتائیں ایم کیم کی جانب سے نگرا وزیر اعظم کے لیے شہباز شریف کو کامرنٹ تسوری کا نام دیا ہے چا کہیں گے دیکھیں جو آئین میں طریقے کا درج ہے وزیر اعظم کیلٹیکر ہو یا چیف منسٹر کیلٹیکر ہو اس میں کنسٹرکیشن ہوتی ہے لیڈر او ڈی ہاؤس اور لیڈر او ڈی آپوزشن کے لئے ہیں اب چونکہ شہباز شریف صاحب لیڈر او ڈی ہاؤس ہیں انہوں نے مشاورت کرنی ہے لیڈر او ڈی آپوزشن کے ساتھ لیکن اس وفاقی گملتے چونکہ کافی سیاسی جماعتیں شامل ہیں تو یہ مناسب ہے کہ وہ تمام سیاسی جماعتوں سے بات کر رہے ہیں اب اگر پیپلز پارٹی ایک نام الگ دیتی ہے ایمکیم ایک نام الگ دیتی ہے جے ایو آئی ایک نام الگ دیتی ہے مسلم اگنون ایک نام الگ دیتی ہے مینگل صاحب کی پارٹی ایک نام الگ دیتی ہے اچھے صاحب کی پارٹی ایک نام الگ دیتی ہے تو سات آٹھ پارٹیاں تو یہ بن جاتی ہیں تو یہ ممکن نہیں ہے کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں لیڈر او ڈی آپوزشن کے ساتھ جو بات کریں تو ہر جماعت کا ایک الگ الگ رکھیں آئین کے اندر یہ پرویجن نہیں ہے کہ ہر جماعت اپنے آدمی دے گی وزیراعظم نے دینے ہیں نام تو اس میں جس پر اتفاق ہو جائے گا وہ ہو جائے گا وزیراعظم لیکن میں یہ سمجھتا ہوں اگر ایمکیو نے تسوری صاحب کا نام دیا ہے تو کیا تسوری صاحب کی یہاں جو کارکردی کی اس سے وہ خوش نہیں ہے اگر یہاں خوش ہے تو بھی یہاں رہنے دیکھا گو رہے ہیں پر آپ کے جو دوست ہے حافظ نعیم صاحب اور دیگر وہ عدم اعتماد لانے کی تیاری کر رہے ہیں دیکھیں عدم اعتماد کا پرویجن قانون کے اندر موجود ہے اور جو پرویجن قانون میں موجود ہے جو اس کو استعمال کرنا چاہتا ہے وہ کر سکتا ہے ہم اس کو نہ جبری طور پر رکھ سکتے ہیں نہ کچھ کر سکتے ہیں لیکن اس کا فیصلہ ہاؤس کے اندر بیٹھے ہوئے میمبرز کو کرنا ہے کہ وہ کس کے ساتھ کھڑے ہیں جب یہ انتخاب ہوا تھا تو مردوہ صاحب کو اور سلمان مراد صاحب کو 173 غالبار ووٹ پڑے تھے یہ میں آپ کو بتا رہتا ہوں کہ جب عدم اعتماد کے سلسلے میں اگر دوبارہ ووٹیں ہوئی تو یہ تعداد 113 سے بہت زیادہ ہوگی ٹائمز آف کراچی سے جڑے رہنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں ہماری ویڈیوز کو سب سے پہلے دیکھنے اور باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں الیکشن تو ڈیلے ہوں گے اب تین مہینے میں تو ممکن نہیں ہے اگر نئی ہلکا بندی ہوتی ہے اس پر پانچ مہینے بھی لگ سکتے ہیں چھ مہینے بھی لگ سکتے ہیں آئین میں یہ لکھا ہے بلکل آپ ٹھیک کہہ رہے کہ کیر ٹیکر سیٹم جب آئے گا تو دو اس کے اندر پرویجن ہے اگر اسمبلی پہلے ٹوٹتی ہے اپنے وقت سے تو تین مہینے بعد ہوں گے اگر اپنی متعد پوری کر کے خطب ہوتی ہے تو دو مہینے کے اندر ہوں گے تو یہ آئین کے اندر ہے لیکن یہ بھی آئین کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اگر نئی مردم شماری ہو جاتی ہے تو نئی ہلکا بندی ہونا ضروری ہے تو دونوں آئین کے پرویجن ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ اب راستہ نہیں ہے الیکشن کمیشن کے پاس بھی کہ وہ نئی ہلکا بندی کے بغیر الیکشن میں چلا جائے تو وہ بھی ایک طرح سے آئین کی خلافرزی ہو جائے گی تو یہ بہرحال دونوں صورتوں میں یہ ہے جو مصطفیٰ کمال صاحب ہے ان کی ایک بات سے اتفا کرتا ہوں کہ الیکشن صاف اور شفاق ہونے چاہیے بلکل فری فیر ہونے چاہیے ایسے بلکل ہی ہونے چاہیے جترہ امکیوم جی جاتی تھی بلکل ہی ہونے چاہیے اور جو دوسری بات انہوں نے کہی جتنی تاخیر جتنی تاخیر بلکل بھی ہوئی چاہیے جو آئین کے اندر مدت درج ہے اسی مقررہ مدت کے اندر جلد جلد انتخابات ہو صاف شفاق ہونے چاہیے سب کو لیول پلینگ فیل ملنی چاہیے وہ امکیوم ہو ٹیوز پارٹی ہو تحریک انصاف ہو یا کوئی اور جماعت ہو میں سمجھتا ہوں کہ وہ الیکشن ہوں گے تو اس کے اوپر پاکستانی قوم کا بھی اعتماد ہوگا اور بیرل اقوامی جو آپ کی طاقتیں ہیں ممالک ہیں دنیا کے ممالک ہیں ان کا بھی اعتماد ہوگا کہ الیکشن ٹھیک ہوئے اس کے نتیجے میں جو حکومت آئی ہے وہ بری طاقت پر ہوگی ہے